مووی سٹارٹ ہوتی ہے دہ گریٹ فال آف چائنہ سے جہاں پر بہت زارے گارڈز تھے اس کی سیکیورٹی کے لیے اچانک سے ہنز اپنے جنرل کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں انہوں نے دہ گریٹ فال آف چائنہ کو کراس کر ہی لیا تھا اور اب ایمپیریل سٹی جانے والے تھے یہاں پر گارڈز ان سے بہادری سے لڑتے ہوئے میسیج سٹی تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ لوگ اندر اٹیک ہیں یہ میسیج جنرل لے کے جاتا ہے ایمپیریل کے پاس کہ پورا چائنہ اندر اٹیک ہے اور یہ لوگ ایمپیریل سٹی تک پہنچ جائیں گے ایمپیریل اسے کہتا ہے کہ چائنہ کی ہر فیملی میں سے ایک آدمی کو آرمی جوائن کرنے دو تاکہ زیادہ بندے ہونے کی وجہ سے ہم جیت سکیں یہاں پر جنرل کہتا ہے کہ نہیں میری آرمی بہت سٹرانگ ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں پھر بھی ایمپیریل انہیں ایسا ہی کرنے کو کہتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جس کا نام ملان ہے وہ اپنی فیملی کے بتائے ہوئے سارے کام ویسی ہی کرتی تھی جیسے اسے کہا جاتا تھا آج تو اس نے ایک میچ مکر کے پاس بھی جانا تھا تاکہ اپنی آگی کی ساری زندگی وہ اچھے سے خوشی سے گزار سکے اور اسی کام کے لیے اس کے ڈیاد انسسٹر سے مدد بھی مانگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ملان کی ہیلپ ہو جائے اب وہ گھر لیٹ پہنچتی ہے تو اس کی مام اور اس کی نانی اسے جلدی جلدی تیار کرتی ہیں اور ساتھ ہی بتاتی ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہاں تک کہ اس کی نانی اسے ایک لکی کرکٹ بھی دیتی ہے یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا تاکہ شاید ملان کی لکھ میں اضافہ ہو جائے اس کے بعد وہ میچ مکر کے پاس پہنچتی ہے جہاں پر اس کا چھوٹا سا کرکٹ نکل کر میچ مکر کی چائے میں جلا جاتا ہے ملان اس پچارے کرکٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایسے میں ہی ساری چائے میچ مکر کے اوپر گر جاتی ہے جس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ غصے میں باہر نکلتی ہے اور ملان کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کبھی بھی خوش نہیں کر پاؤگی تم بہت ہی زیادہ ان لکی ہو اس کے بعد ملان اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر سارے ہی بہت زیادہ افسردہ تھے کہ ملان باقی ساری لڑکیوں کی طرح کیوں نہیں ہو سکتی ملان اپنے گھر میں بہت اداس پہتی تھی اس کے ڈیاد اس کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی سپیشل ہو تم ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دوگی اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آرمی کا ایک زہنہ آتا ہے جو کہ سب فیملیز میں سے ایک ایک آدمی کو آرمی جوائن کرنے کا کہتا ہے اب جب ملان کی فیملی کی باری آتی ہے تو اس کے ڈیاد باہر جاتے ہیں کیونکہ اور ان کی فیملی میں کوئی آدمی نہیں تھا یہاں پر ہم سب کو پتا چلتا ہے کہ ملان کے ڈیاد کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتے یہاں پر ملان سب کے سامنے اپنے ڈیاد کو روکتی ہے پر اس کے ڈیاد اسے بہت زیادہ ڈانتے ہیں کہ ان سب میں تمہیں بولنا نہیں چاہیے اس کے بعد ملان دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیاد اپنی سوڈ پکر کر پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے جس کے بعد ملان رات کو دینر ٹائم پہ بھی اپنے ڈیاد کو پھر سے منع کرتی ہے اس کے ڈیاد پھر بہت زیادہ غصہ ہو کر اسے کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں گا اور تمہیں اپنے کام پر زور دینے کی ضرورت ہے جس کے بعد ملان دوتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب رات کو وہ سوچتی ہے کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا ملان اپنے ڈیاد کا آرمر پہنتی ہے سوڈ لیتی ہے اور اسے کوئی پہچان نہ سکے تو وہ اپنے بال بکات لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اب اچانک سے رات کو اس کی نانی اٹھتی ہے اور جا کر اس کے پیرنس کو کہتی ہے کہ ملان گھر چھوڑ کر چلی گئی یہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ملان کو کسی طریقے سے ڈھون سکیں بٹ وہ بہت دور نکل چکی تھی جس کے بعد یہ سب لوگ انسیسٹر سے مدد مانگتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملان کی پروٹیکشن کی جائے اب رات کو سارے انسیسٹر کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ملان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب اگر اس کی مدد کرنی ہے تو کسی ایک انسیسٹر کو اس کے پاس جانا ہوگا جس کے بعد ایک چھوٹے سے ریڈ ڈریگن جس کا نام موشو تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی ایک انسیسٹر کو جا کر جگا دو اب جب وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہاں کے بڑے ڈریگن سٹیٹر کو توڑ دیتا ہے اور اب اسے پتا تھا کہ یہاں پر تو اس کی شامت آنے والی ہے جس کے بعد وہ اس ڈریگن ہیڈ کو پکڑ کر جاتا ہے انسیسٹر کے پاس اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ملان کے پاس جا کر اس کی مدد کروں گا اب اس کے بعد موشو کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اس کو خود ہی جانا پڑتا ہے ملان کی مدد کرنے کے لئے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہنز اپنی پوری آرمی کے ساتھ اور لیڈر کے ساتھ پہنچنے والے ہیں جہاں پر موشو پہنچتا ہے ملان کے پاس وہ ایک بہت ہی ڈرمیٹک سا ایفیکٹ دکھاتا ہے آگ کے پیچھے اس کا شیڈو ہوتا ہے اور وہ ملان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے انسیسٹرز نے مجھے بھیجا ہے تمہاری پروٹیکشن کے لئے ملان تو پہلے کافی ڈر جاتی ہے پر جب آگ کے پیچھے سے موشو نکلتا ہے تو وہ اس کا بہت مزاکڑاتی ہے کہ تم تو چھوٹے سے ایک ڈرائگن ہو تم میری کیا مدد کروگے پر جب موشو اسے کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ مان لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے موشو ملان سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ٹریننگ کرنی ہوگی تمہیں تو آدمیوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور تم جب آرمی میں جاؤگی تو سب کو پتا چل جائے گا جس کے بعد وہ ملان کی تھوڑی سی ٹریننگ کرتا ہے اور اسے آرمی میں پھیش دیتا ہے وہاں پر ملان بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہے اور ہر موقع پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب تو یہ پکڑی گئی کہ یہ ایک لڑکی ہے ایمپرر کا کاؤنسلر جنرل کے ساتھ ساتھ تھا یہاں پر ان سارے آدمیوں کی رسپونسبلیٹی جنرل دیتے ہیں کیپٹن لی کو اور بتاتے ہیں کہ تمہیں ان سب کو ہینڈل کرنا ہوگا یہاں پر کاؤنسلر جنرل سے کہتا ہے کہ ابھی کیپٹن لی اس کام کے لیے ریڈی نہیں جس کے بعد یہاں کے جنرل کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خون میں ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیپٹن لی جنرل کے بیٹے ہیں اس کے بعد جنرل وہاں سے چلے جاتے ہیں جب کیپٹن لی باہر آ کر دیکھتے ہیں سارے لوگوں کا ہار کیپٹن لی اب ہر ایک کا انٹرڈکشن مانگتا ہے جب مولان کی باری آتی ہے تو وہ کنفیوجن میں کہتی ہے کہ میرا نام پنگ ہے ہر کوئی مزاگ اڑاتا ہے کہ اس کا نام کتنا فنی ہے اب اگلا دن ہوتا ہے تو موشو مولان کو اٹھاتا ہے اسے ناشتہ کراتا ہے کیونکہ اب ٹریننگ سٹارٹ ہونے والی تھی کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی تو وہ بہت زیادہ ویک تھی اسے سارے کام بہت مشکل سے ہو رہے تھے ہر ٹاسک میں مولان پیچھے رہ رہی تھی جس کے بعد کیپٹن لی کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر فٹ نہیں ہو سکتی اس کو تو بھیج دینا چاہیے اور اب کیپٹن لی مولان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کام نہیں کر سکتے تمہیں چلے جانا چاہیے رات ہی رات مولان کو بہت غصہ بھی آتا ہے وہ اپسیٹ فیل کرتی ہے جہاں پر وہ ایک ایسا ٹاسک کر کے دکھا دیتی ہے چونکہ سارے آرمی نہیں کر پائی تھی اور اب وہ ریڈی تھی ان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے دوسری طرف ہانس بھی پہنچنے والے تھے رات کو مولان ایک پونڈ میں جاتی ہے نہ آنے کے لیے چہاں پر اسے لگ رہا تھا کوئی کوئی نہیں آئے گا وہاں پر آرمی کے کچھ لوگ جنہوں نے مولان کو پہلے بہت بھولی کیا تھا اسے دوستی کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ مولان نے کیپٹن لی کا دل جیت لیا تھا اپنی محنت سے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ پنگ سے دوستی کر لی جائے یہاں پر مولان بہت مشکلوں سے اپنے گھوڑے کو لے کر وہاں سے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیسے آرمی کے سارے آدمی اس پونڈ میں آ گئے ہیں مولان جب کیپ واپس جا رہی تھی تو وہ کاؤنسلر اور کیپٹن لی کی بات سن لیتی ہے کاؤنسلر اسے کہہ رہا تھا کہ یہ سارے آدمی بلکل پرپیرڈ نہیں ہیں کہ لڑ سکیں یہ لوگ بہت ہی زیادہ ویک ہیں اب اس لیے ان کو میں الاؤ نہیں کر سکتا کہ چائنا کے لیے لڑیں پلان بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ اس نے اتنی محنت کی اور اب اسے موقع بھی نہیں ملے گا چائنا کے لیے لڑنے کے لیے جس کے بعد موشو کو ایک پلان سوچتا ہے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جنرل کی طرف سے جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ کیپٹن لی کی آرمی کو لڑنے کی پرمیشن ہے اب کاؤنسلر جب یہ لیٹر پڑتا ہے تو وہ فوراں کیپٹن لی کے پاس جاتا ہے کہ پوری آرمی کو ریڈی کرو کیونکہ جنرل کی طرف سے آرڈر آیا ہے جب یہ لوگ اس ویلش تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تبائی تھی یہاں کے جنرل کو بھی شاید مار دیا گیا تھا جس کے بعد کیپٹن لی بہت اداس ہو کہ اپنے فادر کی سوڑ کو وہیں پر دفنا دیتے ہیں یہاں پر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ ہانز آرمی یہاں تک پہنچ چکی ہے یہ لوگ برف والے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے تھے کہ اچانک سے ہانز آرمی ان کے حملہ کر دیتی ہے اتنی زدہ لڑائی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے سارے ویپنز ختم ہونے والے تھے پس کچھ ہی کیننز ان کے پاس باقی بچے تھے اب ہانز آرمی ان کے طرف بہت ہی دیزی سے پڑھ رہی تھی جہاں پر ان کے پاس صرف کچھ کیننز بچے تھے تو یہاں پر ملان ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا سوچتی ہے وہ ایک کینن کو ایسے پہاڑ پر مارنے کے بارے میں سوچتی ہے جہاں پر وہ پہاڑ گرے اور باقی ساری ہانز آرمی مر جائے اور وہ بلکل ایسا ہی کرتی ہے اس پلان کے اکارڈنگلی بلکل وہ پہاڑ ہانز آرمی کے اوپر گیتا ہے جس کے بعد وہ سارے برف کے نیچے دب جاتے ہیں اب اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملان بھی برف کے نیچے آنے لگی تھی پر باقی اس کے کچھ دوست مل کر اسے بچا لیتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملان کو بھی چوٹ لگی ہے پر جب اس کا علاج ہو رہا تھا تو یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ وہ تو ایک لڑکی ہے یہاں پر تو سب بہت ہی زیادہ شاک میں تھے ملان ہر ایک کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے اپنی فیملی کی پرائیڈ کے لیے یہ سب کچھ کیا اس گلدی کی وجہ سے تو اسے مار دینا چاہیے پت کیپٹن لی اس کے سامنے سور لے کر آتا ہے اور نیچے پھینک دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی تھی تو وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارے جان کو چھوڑ رہا ہوں جس کے بعد یہ سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب ہنس کی ساری آرمی کو مارنے کی خوشی میں تو کیپٹن لی جا رہے تھے سٹی ایمپرر سے ملنے کے لیے دوسری طرف ملان بلکل اکیلی تھی اس کے پاس اس کا انسیکٹ وہ گھوڑا اور وہ موشو ہی تھا یہاں پر اچانک سے ملان کو کچھ آواز آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہنس آرمی کا جنرل اور لیڈر ابھی تک مرا نہیں یہ لوگ تو اب دوبارہ سٹی پہ حملہ کرنے والے ہیں جس کے بعد ملان دوبارہ سے سٹی کی طرف نکل دی ہے کہ کسی طریقے سے کیپٹن لی کو یہ بات کنوے کر دی جائے ایمپیریل سٹی پہنچ کر ملان بہت کوشش کرتی ہے کہ کیپٹن لی کو بتا سکے بہت وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا یہاں پر کیپٹن لی جب ایمپیر کے سامنے پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہنس آرمی کے کافی آدمی ہر جگہ پر موجود تھے اور وہ یہاں پر ایمپیر کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں کیسل کے اندر اب سب کو یقین آتا ہے کہ ملان تو چھیک کہہ رہی تھی ہر کوئی مل کر کیسل کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پر ملان کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ آرمی کے تین فرنس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور ان کو لڑکیاں بنا دیتی ہے دوسری طرف ہانس کا لیڈر کہتا ہے ایمپیر سے کہ تمہیں میرے سامنے جھکنا ہوگا اور سارے چائنہ کے سامنے یہ کرنا ہی ہوگا پٹ ایمپیر کہتا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا میں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اب ملان کے ساتھ وہ تین وارئیرز لڑکی بن کر سب کے سامنے آتے ہیں جہاں پر وہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملان کیپٹن لی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور ایمپیر کو بچا لو جہاں پر کیپٹن لی کی ہانس آرمی کے لیڈر کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یہ لوگ بہت برے طریقے سے لڑ رہے تھے جہاں پر ملان آ کر ایمپیر کو نیچے بیج دیتی ہے اور ان کو سیو کر لیتی ہے ملان بھی اب نیچے جانے والی تھی بر وہ دیکھتی ہے کہ کیپٹن لی بہت برے طریقے سے زخمی ہے اور اگر انہوں نے ہانس کے لیڈر کو نہ روکا تو وہ تو کیپٹن لی کو مار دے گا یہاں پر وہ اسے ڈسٹریکٹ کرتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے روف ٹاپ پر لے آئے کیونکہ موشو کے مائن میں ایک اور پلان تھا سامنے بہت سارے فائر کریکرز اور فائر ورکس تھے جہاں پر وہ سارے کے سارے آن کر دیتا ہے اور وہ سب کے سب پوائنٹڈ تھے ہانس کے لیڈر کی طرف جس کے بعد وہاں پر بہت سارے فائر ورکس ہوتے ہیں اور اسی فائر ورک کو اڑاتے ہوئے یہاں پر وہ لیڈر بھی مر جاتا ہے یہاں پر پھر سے کاؤنسلر پہنچتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے کیونکہ فائر ورکس سے تو تھوڑی تباہی ہوئی تھی جبکہ مولان نے تو سب کی جان بچائی تھی یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی اس لڑکی کو منع کیا تھا کہ یہاں سے دور رہے اور یہاں پر مت آئے اس کے بعد ایمپرر اپنے کاؤنسلر کو چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی جس کے بعد مولان کو کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی کیسل میں آ سکتی ہے اور یہاں پر اسے جوب بھی دی جائے گی جس کے بعد مولان کہتی ہے کہ میں اپنی فیملی کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں جس کے بعد ایمپرر اسے ایک سوڈ اور اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ایک نیٹلس دیتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو جا کر بتا سکے کہ ایمپرر نے اسے یہ گفت کے طور پر دیا ہے اور اس نے اپنی فیملی کو کتنا پراؤڈ کیا ہے اس کے بعد مولان فوراں اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں پر اس کے ڈائر اس کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ ان کو لاکر وہ سوڈ اور وہ میڈل دیتی ہے جس کے بعد اس کے ڈائر اس کو گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بہت روشن کر دیا ہے اب مولان کے پیچھے پیچھے کیپٹن لی بھی گھر پہنچ جاتے ہیں جو کہ سوری کہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سارے ایٹیٹیوٹ کے لیے بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے اب موشو سارے انسیسٹرز کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے تو اس گھر کا نام بہت فراؤڈ کر دیا ہے تو مجھے بھی ایک اچھا سا کام دیا جائے اور ایسے ہی مولان کی سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے